سورہ شورا آج چھتیس اب ٹھیک نگل نمبر لگا دیا چھتیس کی اوپے چھتیس تجمیم لگا کرتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من مخیص فما اوٹتم من شین فمتعو الحیات الدنیا وما انداللہ خیر وابقا لِلَّذین آمَنُوا وَالَا رَبِّهِم يَتَوَكَّلُون وَالَّذینَ يَجْتَنِبُونَكَ بَعَائِرَ الْإِثْنِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذینَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمْرُهُمْ شُورَى بَعْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اِذَا صَعَبَهُمُ الْبَعْيُمْ هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّتٍ سَيِّتٌ مِثْلُهَا فَمَنْ نَفَعَ وَأَصْلَهَا فَأَجْرُهُ وَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ اِنْ تُعْصَرَ بَعَاذَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰهِكَ مَعَالَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَرْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ فَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْمُولِ وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَعَ لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ وَالظَّالِمِينَ لَمَّا رَابُوا لَذَا وَيَقُولُونَ حَلِّ لَا مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلِ وَتَرَا هُمْ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِئِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ تُرْفٍ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَلِيْهِمْ يَوْمَ الْخِيَامَةِ عَلَىٰ إِنَّ الظَّالِمِينَ مِنْ فِي عَظَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَا يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَمَعَا لَهُمْ مِنْ سَبِيْهِ استجیبوا لَرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ عَيَاتِ يَوْمُ اللَّهِ مَرَدَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مِنْ مَلْجِئِنْ يَوْمَذٍ وَمَعَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ عَرَدُوا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْضًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ فَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَارَامَةً فَرِحَ بِهَا فَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَدِهِمْ فَإِنَّا الْإِنْسَانَ كَفُورِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاهُ وَنَاسٌ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاهُ الزُّكُورِ وَا يُزَوَّجُهُمْ ذُكْرَانٌ وَيْنَاتَا وَيَجَلُمَنْ يَشَاهُ وَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ بِبَشْرِنَا يُكَلِّمُوا اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا وَمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ شَاعُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سُرَاءٍ مُسْتَقِيمٍ سُرَاءِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْبِ وَلَا الْإِلَى اللَّهِ تَسْئِرُ الْعُمُودِ وَيَعْدَمَ اللَّذِينَ اور جان لیں وہ لوگ جو ہمارے نشانات کے بارے میں جھگرتے ہیں مَا لَهُمِ مَحِيش ان کے لئے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں آیات سے مراد غالباً وہ پیشگوئیاں ہیں جس جن میں ان کے پکڑ کی پیشگوئی کی گئی ہے اس لئے جو ان آیات کے بارے میں جھگرتے ہیں ان کے لئے بچ نکلنے کی کوئی رہ نہیں ہے ان آیات میں تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے فَمَا أُوتِتُمْ مِنْشَيْنْ فَمَطَعُ الْحِيَاتِ دُنیا اس بات کی رستے میں ایک روک یہ سوچی جا سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ فراخی میں بسر کر رہے ہیں خوشحال لوگ ہیں اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو یہ جو پیشگوئی ہے کہ ان آیات سے وہ بھاگ کے نہیں نکل سکتے یہ تضاد تو نہیں ہے اس صورتحال میں اور اس پیشگوئی میں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِتُمْ مِنْشَيْنْ تمہیں جو چیزیں ملے ہوئی ہیں یہ عارضی ہیں دنیا کی بلاخر یہ تم سے دغا کر جائیں گی چیزیں تمہیں پاس مستقل کچھ بھی نہیں رہے گا اور وہ جو آیات ہیں ہماری جب وہ پورا آنے کا وقت ہونے کا وقت آئے گا تو تمہار پس بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی وَمَا أِنْدَ اللَّهِ خَيْرُونَ وَأْبْخَى مومنوں کی غربت پر یہ لوگ ہستے اور مذاک اڑاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے وَمَا أِنْدَ اللَّهِ خَيْرُونَ وَأْبْخَى مومنوں کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ بہتر بھی ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا اور یہ تاریخِ انبیاء اور تاریخِ مضائب سے سو فیصد ثابت ہے انبیاء کے پیراوکاروں پر شروع میں ظلم ہوا شروع میں غربت کا شکار ہوئے مگر پھر اس کے بعد خضا طلع کا فضل جو ان پر دنیا میں ہی ظاہر ہو گیا وہ ایسا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کو اپنے مخارفین پر برطلی حاصل ہو گئی اور عیسائی دنیا کو دیکھ لیں کتنی غربت میں گزارہ کی ہے شروع میں لیکن یہ پشگوئی لازم پوری ہونی تھی اور دوسرا اس کا معنی مرنے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے اگر اس دنیا میں پورا ہو تو مرنے کے بعد یقین آئے گا اگر اس دنیا میں ثبوت ہی کوئی نہ ملے تو کیا پتہ مرنے کے بعد کا وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کے وعدوں کے ساتھ دنیا کے وعدوں کو جوڑ دیتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ آپ کو وہ وعدے جو آخرت میں کیے گئے ہیں ان کی ایک تمسیدی صورت اس دنیا میں پوری ہوتی دکھائی دے گی جو قطع ثبوت ہے کہ آخرت کے وعدے سچے تھے خیرون وآبخا لرزین آمنو اب آبخا میں آخرت کے مضمون اور زیادہ کھل جاتا ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا عجر ہے جو ان کو ملے گا وہ لوگ آمنو وآلہ ربہم یتوکلون جو ایمان لائے اور اللہ پر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر توقل کرتے ہیں رب پر توقل کرنے کا مضمون صاحب بتا رہا ہے کہ فوراں نقطہ نقط ان کو کچھ نہیں مل رہا یعنی یہ نہیں ہوا کہ ادھر وعدہ ہوا اور ادھر اقدم امیر ہو گئے بعض دفعہ لمبے عرصے تک توقل کرنا پڑتا ہے اور توقل ضرور پھال لاتا ہے پھر اہائیوں کی صورتی دیکھ لیں کئی صدیاں انہوں نے توقل کیا ہے اور بالاخر وہی ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدے کیا تھے تو توقل بعض دفعہ تھوڑی دیر میں رنگ دکھا دیتا ہے بعض دفعہ لمبے عرصے میں رنگ دکھاتا ہے اب ہمارا بھی توقل ہے اور سو سال سے زیادہ گزر گئے ہیں اس توقل میں اور جو نشانات خدا ہمارے ہاتھوں پہ دکھا رہا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں توقل کے متزلزل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج ہی عربی کلاس میں میں ان کو بتا رہا تھا میں سے سوال کیا گیا تھا کہ دس تاریخ کو یہ ہمیں خلاف ہوتا ہے سولہ سال پہلے اس منصب پہ خدا نے فائز فرمایا اس سرسے میں کیا کچھ ہوا تو جو میں نے باتیں بتائیں وہ حیران پون ہیں توقل کیوں نہ کرے ہم تیس تیس لاکھ ایک سال میں امدی کا ہو جانا جبکہ کوئی دنیا کا مذہب امیر ترین بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا عیسائیت بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سال میں ان کو تیس لاکھ پھل لطا ہوئے اور جو ہوتے ہیں وہ میں پتہ کیسے ہوتے ہیں وہ صرف سیاسی برتری کی لحاظ سے کچھ لوگ ان کو مل جاتے ہیں ورنہ فی الحقیقت ان کے اندر کنورشن کوئی نہیں ہوتی کنورشن سے مراد ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ ان کو ایک قوڑی کی بھی پرواہ ہے کہ وہ تبدیلی ہو جائے ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کے خاتے میں نام لکھے جائیں بس پھر وہ چوڑے ہیں تو چوڑے ہی رہیں گے وہ بیمان ہے تو بیمان ہی رہیں گے آوارگی کر رہے ہیں تو آوارگی کریں گے ایک ذرہ بھی ان کی طرف سے ان کی اصلاح کی کوئی سکیم نہیں ہے جماعت کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے یہاں جو تیس لاکھ عطا ہوتے ہیں ان کے لئے ساتھ ہی ان کی اصلاح کا ایک جاری انتظام بھی عطا ہوتا ہے وہ آگے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے چندے بھی دیتے ہیں اب ان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے ان پر ان کو خرش کرنا پڑتا ہے جو ہمیں عطا ہوتا ہے وہ ہم پر خرش کرتا ہے تو اس لئے توقل کی بات میں کر رہا ہوں توقل کیوں نہ ہو کوئے سر پھرے ہیں ہم جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور توقل نہ کریں تو الاربہم یہ توقلون سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وعدے جو ہم سے کیے گئے ہیں انہوں نے لازمان پورا ہونا ہے اگر اس دنیا میں اتنا زیادہ عطا ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد تو پھر لازمان بے حساب گناہ زیادہ عطا ہوگا انشاءاللہ اب یہ جو سلسلہ ہے تبلیغ کا اس کے ساتھ فوری رابط بات جو ذہر میں آتی ہے وہ کبائر الفواہش سے بچنا ہے اور عجیب یہ آیت ہے اس مضمون کے معن بات جو صاحب بتا رہی ہے کہ شروع میں یہ لوگ کبائر سے تو شاید بچ سکے مگر چھوٹے موٹے گناہوں سے ان کا بچنا مشکل ہوگا اور بینی ہی یہی چیز ہم دنیا احمدیت میں تبلیغ کی دوران دیکھتے ہیں ان کو ہم آغاز میں کبائر سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پھر رفتہ رفتہ تمہاری اصلاح ہوگی پس اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ رفتہ رفتہ اصلاح کے سلسلہ چل پڑتا ہے اور ایک دفعہ چل پڑے تو پھر رکتا نہیں یہ سلسلہ بھی بین ہی آج ہم پر اطلاق پا رہا ہے اِذَا مَا غَضِبُوا يَغْبِرُونَ ایک تو یہ عمومی تعلیم ہے نا جس میں ہر فرد بشر مخاطب ہے کہ تم میں سے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اس پر توقع کرتے ہیں وہ غزب کا شکار نہیں ہو جائے کرتے بلکہ جب وہ مغزوب ہو جائیں تو وہ بخشتے ہیں پھر جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توقع ان کا نتیجہ ہے کہ وہ بخشتے ہیں کیونکہ پھر اللہ ان کا نگبان ہو جاتا ہے اور ان کی بدلے اگر اتارنے ضروری ہوں تو اللہ اتارتا ہے اور یغفرون سے پھر وہ خدا تعالی سے مغفرت کی طلب رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں جب خود ان کو غزب آگھیرے ان کے سر کو چڑ جائے پھر وہ بخشتے ہیں تو بہت زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ پہلے اس سے جو اللہ کی غزب کو بھڑکاتے رہے ہیں یا اب بھی اگر بھڑکائیں گے تو اللہ تعالی ان سے مغفرت کا صلوک فرمائے گا واللزین استجابوا لے ربہن وعقام السلاطہ وعمر ومشورہ بیناہن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی دعوت کا جواب دیتے ہیں اپنے رب کے حضور لبیک کہتے ہیں وعقام السلاطہ اور نماز کو قائم کرتے ہیں یہ سب سے پہلی ضروری شرط ہے جو مصبت عمل کی صورت میں ان میں ظاہر ہوتی ہے گناہوں سے بچنا اور غزب سے بچنا یہ منفی شرائط ہیں اور یہ ایک مصبت شرط ہے ان کا ٹھوس عمل یہ ہے کہ فوراں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم آج کل تبدیل میں سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں جب تک ہم مانیں گے نہیں کہ کوئی واقعہ تنعمدی ہوئے جب تک وہ نمازوں پہ قائم نے کیا جاتا تو جتنے ہمارے والغین ہیں ان کے ساتھ ہی وہ گروہ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ قیام نماز پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں وامروہم شورہ بینہم یہ نظام شورہ بھی ہم نے ہر جگہ جاری کر دیا ہے اور چندےوں کی ادائیگی کی صورت میں نظام شورہ ضروری ہے ورنہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا شروع سے ہی گراس کروٹ لیول جس پہ کہتے ہیں کہ جس طرح زمین گھاس سے اکتا ہے اس طرح جب احمدی سب نکالتا ہے اس پودوں کی طرح جن کی پیشگوئی خورا شریف میں موجود ہے تو اس کو ہم دو باتیں سکھاتے ہیں نماز کا قیام اور چندوں کی ادائیگی اور چندوں کی ادائیگی کے ساتھ نظام شورہ لازمی ہو جاتا ہے شنانچہ وہ خود اپنے بجل بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حساب کہاں ہے ان کے تمام حساب کتاب کے کھاتے انہی کے پاس رہتے ہیں اور جتنا وہ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم ان کو دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی اپنی ذات پر خرچ کریں اس لیے کہ جو انہوں نے خدا کی راہ میں کوشش کرنی ہے اس کے لئے جو اروپیہ کی ضرورت ہے وہ اپنی کوششوں سے وہ شروع میں پورا نہیں کر سکتے تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم ہمارے انتظاد ہے ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسائی پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ہم لیتے ہیں تو آپ تو دے بھی رہے ہیں ہم ہرگز ذاتی طور پر ان کو لالچ کے طور پر کچھ نہیں دیتے ہیں وہ جو فرائز ہیں ان کی ادائیگی کے سلسطے میں توقع یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے پاہ پر کھڑا ہو اور اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا تو ہم تمہیں ضرور دیں گے یہ جو پالیسی ہے جماعت کی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے یورپ کی اکثر جماعتیں خود کفیل ہو چکی ہیں بلکہ وہ آگے خرچ کرتے ہیں دوسروں پر ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا شروع میں باہر سے روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا مگر یہ ہی حدیعت تھی کہ آپ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو خود کفیل کرے گا تو پہلے جو آپ پر خرچ ہوتا رہا ہے اب آپ دوسروں پر خرچ کریں اب جرمنی اپنے انفاق فی سبیل اللہ میں اجتماعی لحاظ سے سب دنیا سے آگے لیکن چھپا لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اور ہندوستان کی غریب احمدی اپنے چندوں سے ان کو پال رہے تھے وہاں بھی فرق یہ ہے کہ ضرورت دینی ضرورت تھی ناکذاتی اور دینی ضرورت میں ان کی کفالت پاکستان اور ہندوستان کی غریب احمدی کر رہے تھے اب اللہ کے فضل سے اس میں اتنی برکت پڑی ہے کہ ساری دنیا میں ان لوگوں کے پیسوں سے تبلیغی کام ہو چل رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں سب دنیا میں بڑے بڑے اہم کام ان کی کوشنوں سے جاری ہیں یہ ایم ٹیے بھی بہت حد تک جن جماعتوں کی قربانیوں کے نتیجہ ہے اس میں جرمنی جماعت کا بھی بڑا حصہ ہے امریکہ ہے انگستان ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو نظام ذکر فرمایا گیا ہے یہ نظام خود کو اٹھانے والا نظام ہے حیرت ننگیز طور پر اور اس میں شورا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے شنانچہ جیسا کہ میں نے کہا تھا شورا کا خرچ سے تعلق ہے اب یہ آیت پڑھ کے دیکھ لیں شورا بینہم وممہ رزقناہم ینفقون اس طرح خود ترہ نے ان چیزوں کو باہت مان دی ہے شورا اس لیے جروری ہے کہ وممہ رزقناہم ینفقون جو ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں اگر شورا کا نظام نہ ہو تو یہ خرچ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا اور سور شورا میں وَهُوَ عَلَى جَمْمِهِمْ اِذَا يَشَعُ وَقَدِيرٌ کو جو بزمونہ آیا ہے یہ بھی بہت ہی حیرت انگیز فرصاحت و بلاغت ہے اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ جمع جو ہے یہ ضروری نہیں ایک جگہ اکٹھے ہوں بہاں مشوروں سے بھی جو مختلف جبوں سے مختلف ذرا سے پہنچیں شورا قائم ہو سکتی ہے چنانچہ ہماری انٹرنیشنل شورا جو ہے اس میں ضروری نہیں کہ ہم ہر جماعت میں شامل ہوں یا وہ یہیں پہنچیں بلکہ ان کے مشورے پہنچ جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ طرح نے ایک کائنات کی شورا کا اسلام کے لئے انتظام کر رکھا ہے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْمِهِمْ اِذَا يَشَعُ قَدِيرُ سے میں یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ ضروری نہیں بدنی طور پر اکٹھے ہوں بلکہ ایک قسم کی شورا میں وہ اکٹھے ہوں گے آپ اس میں سوال جواب ہوں گے اور یہ جو ہے رفتار گفتگو کی یہ روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگلا پوائنٹ بعض دفعہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دائرہ جس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں کائنات میں مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے سوا بھی بعض اور دنیایں بہت دور کروڑوں عربوں سال دور روشنی کے لحاظ سے ہم سے واقعہ ہو سکتی ہیں اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عربوں سال پہلے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے ہماری تو ایک کروڑ سال پہلے سے ایک عرب سال پہلے سے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے زندگی کا آغاز یہ ایک عرب سال پہلے سے ہوا ہے لیکن وہ لوگ جو ہم سے عربوں سالوں کے فاصلے پہ ہیں ان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے اس وقت جو انہوں نے سیگنل بھیجے تھے وہ ہرگز بھیجنے کہ کل پرسوں ہمیں ملنے شروع ہو جائے اور وہ کہیں کہ کوئی سن رہا ہے اور تو سن لے ہم یہ لوگ ہیں اس حد تک ہم ترقی کر چکے ہیں اور یہ یہ اللہ تعالی نے ہمیں مادی اور روحانی ترقیات میں سے عطا فرمایا ہے تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو شورہ ہے یہ صرف قریب کے ستاروں کی نہیں ہوگی بلکہ عالمی اس لحاظ سے کہ ساری کائنات کی شورہ ہوگی اور جب یہ شورہ ہوگی اب میرے ذاتی خیالات ہیں لیکن آئندہ وقت ہی بتائے گا کہ کس حد تک یہ توقعات ٹھیک ہے میرے نزدیک اس کائنات کی صرف اس وقت تک نہیں ریپیٹی جائے گی جب تک تمام کائنات ایک وحدت میں منسلک نہیں ہو جاتی اور وہ اس شورہ کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اِذَا أَصْوَابَهُمْ وَالْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جب ان لوگوں کے خلاف بغی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جن جو نئے نئے دنیا میں پھیلتے ہیں اَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ان کے ساتھ لازمان زیادتی ہوتی ہے تبلیغ کا سلسلہ جون جون پھیلے گا زیادتی بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کے نتیجے میں پہلی چیز ہے وَالَّذِينَ اَذَا أَصْوَابَهُمْ وَالْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ جن لوگوں کی ہمیں تربیت نہیں کر سکے بھی ان کا پہلا رد عمل ينتصرون والا ہوتا ہے ہمیشہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کافی لیکن ان کو کوئی چویر مارے تو آگے سے وہ پتھر مار دیتے ہیں مگر زیادتی خود نہیں شروع کرتے اور ایسے اطلائے ہمیں ملتی ہیں ہر جگہ سے ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کے مللہ دیش سے بھی ایسی خبریں ملتی ہیں کسی نے زیادتی اُز میں اٹھا کے وہ مارا اس کو اپنی طرف سے تو بیچاری نہیں ٹھیک کیا کیونکہ زیادتی کا آغاز دوسری کی طرف سے ہوا تھا مگر اس حصے پر اگر کسی اور طرف سے آغاز ہوا ہو اور انسان بدلہ اتار لے تو حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے آغاز اس سے شروع ہوا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ وَجَزَاؤُ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتُ مِثْلُحَا کہ بدی کا بدلہ اس سے زیادہ ہرگز نہیں اتارنا جس طرح کی بدی کی گئی ہے یہ زیادتی ہوگی یہ خود بغی ہو جائے گی اگر تم نے بدلہ ایسا اتارا جو اصل زیادتی سے زیادہ تھا تو بغی کے خلاف رد عمل میں خود بغی کا شکار ہو جاؤ گے وَجَزَاؤُ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتُ مِثْلُحَا اب اس کے بعد وہ تعلیم ہے جس کی کوئی بھی سال دنیا کی کسی مذہب میں نہیں ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا وَفَاجْرُهُ وَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُبُّ الظَّالِمِينَ پس جو کوئی بھی افف سے کام لے اس حال میں کہ وہ اصلاح کا موجی بنے عفو نہ نفس کی کمزوری سے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ ایسا عفو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جس کے نتیجے میں بدی کی حوصلہ افضائی ہو ایسے عفو کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جائے کرتی ہیں ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ عفو سے کام لو بچے ہیں حالانکہ وہی بچے ہیں جب تک عفو سے کام لوگ ہیں اس وقت تک ان کی بدیاں پک چکی ہوں گی آج انستان کے معاشرے میں یہی مسئبت پڑی ہوئی ہے میرے پاس جو دانش پر آتے ہیں ملنے کے لیے جب ان کو میں قرآن کریم کی یہ تحریم سمجھاتا ہوں تو صوفیت سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے ہمیں بچوں کو ان کے حال کے مطابق سزا دینی چاہیے لیکن یہ جو جھوٹا تصور ہے کہ بچوں پر رہم کرو وہ بچوں پر رہم کرو ظالم بن کے بڑے ہوں گے کہ کسی دوسرے پر رہم نہیں کریں گے نہ بڑوں پر نہ بچوں پر تو یہ اچھا انصاف ہے کہ تم خود جلانے کا موجی بن رہے ہو افوف کے نام پر یہ تحریم دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ومن افاو اصلح افاو تعلق ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے رتیجے میں اصلاح ہو اس کے رتیجے میں بدی نہ پھیلے فاجرہو علاللہ انہو لا یحبو ظالمین تو ایسا شخص یاد رکھے کہ اس کا عجر اس کے رب پر ہے اس کے اللہ پر ہے اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اب دوبارہ پھر وہی مضمون ہے جو بظاہر ریپیٹیشن ہے وَاللَّذِينَ اِذَا صَعَبَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اب پھر فرمایا وَلَمَنِنْ تَوْسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَائِكَ مَا لَهِمْ مِنْ سَبِيلِ یہ کیا تقرار ہے یہ کوئی اور معنی رکھتی ہے یہ آیت اس پر غور کریں کوئی فائدہ تم بھی بازو اچھے چھے نکٹے نکالے کرتی ہو میں یہاں نہیں بتاتی ہوں وہاں جا کے بتاتی ہو کوئی ہے سوچی یہ بات یا نہیں قانتہ بیگم صاحب ہا نہیں دیکھیں بہت واضح فرق ہے ابھی یہ شرط بتا دی گئی تھی کہ وَمَنْ اَفَا وَا اَصْلَحَ جو اَفَف کرے اس شرط کے ساتھ کے اصلاح کرے اس کو صرف اَف کی اجازت ہے ورنہ بدلہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا ملے تو پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے باز دفعہ تو پہنی جو صورت تھی وہ ابتدائی حالت کے لوگوں کی تھی یہ ان مومنوں کا بیان ہے جن کو یہ تعلیم مل چکی ہے کہ تم کوشش کرو کہ معاف کرو مگر معافی کیلئے ایک شرط لازم ہے اگر افف کرو اور اصلاح کر سکو تو معاف کرو ورنہ معاف نہیں کرنا تو جب معاف نہیں کرنا تو اس کے بعد یہ آیت ہونی چاہیے پس ایسے لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ بدلہ اس اوپر کی تعلیم کی روشنی میں لیتے ہوں ہرگز ان پر کوئی بھی حرف نہیں ہے ما لہ من سبیل ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کو پکڑے یعنی اللہ کا عذر سے مراجع ہے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی کروائی نہیں فرمائے گا سبیل صرف ان پر ہے یعنی ملامت صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو یجلمون الناس لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور پہلی آیت میں وَلَمَنِن تَوْسَرَ بَعْدَ الظُلْمِ ہِ تو کس طرح ان کو نتھار کر علق کر دیا گیا ہے وہ ظلم نہیں کرتے جو بدلہ لیتے ہیں بلکہ ان پر ظلم ہوتا ہے پس یہاں فرمایا یقیناً خدا کا اس طرف سے پکڑ یا جرم کا ثابت ہونا ان لوگوں کیلئے ہے جو یجلمون الناس وَيَبْغُونَ فِي الْحَرْدِ بِغِیرِ الْحَقِ وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے یعنی کوئی ایسا عذر ان کے پاس نہیں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بدلہ لینے والے ہیں وہ بدلے کا سوال ہی نہیں کسی نے ظلم ہی نہیں کیا ان پر تو بدلہ کس بات کر لیں گے اور اگر کوئی ظلم کرے اور اگر ایسے لوگ ہوں جو بغیر حق کے ظلم کرتے پھریں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لازم پکڑ ہوگی اُلَائِكَ لَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے دردناک عذاب مقدر ہے پھر اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں دورایا گیا ہے وَلَمَنْ سَبَرَا وَغَفَرَا وہ جو سبر کرتا ہے اور پھر مغفرت سے کام لیتا ہے اسے مراد یہ ہے کہ جن پر جن کو اجازت ہے کہ وہ اپنا بدلہ اتاریں اسے مراد مجرم نہیں بلکہ جو ان کے مقالف دین کے دشمن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب یہاں ان کے مقالف پر اگر سبر سے کام لوگے اور پھر مغفرت کروگے تو یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بلکل مختلف ہے وہاں مغفرت کا تعلق مجرم ستا جو روز مرہ کی سوسائٹی میں جرموں میں ملوث ہوتا ہے اور سوسائٹی کے غلاب مغاوت کرتا ہے یہاں لِللہ دشمنی ہے اور جو لِللہ دشمنی ہے وہاں سبر کی تعلیم ہے وہاں بدلے کی تعلیم نہیں ہے وَلَمَنْ سَبَرَا وَغَفَرَا سبر کرتے ہوئے جو مغفرت کرے گا اِنَّ ذَالِكَ لَمِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت اُلُو الْعَزْم باتوں میں سے ایک ہے یعنی خدا کی طرح سے اجازت ہو بھی کہ تم میں سی صورت میں بدلے لو مغفرت لِللہ سبر کرو اور بدلے کا حق رکھنے کے باوجود نہ لو یہ عزمِ الْأُمُورِ میں سے بات ہے اور یہ عزمِ الْأُمُورِ ہی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپاکیا کرتے ہیں یہ صفات جس مذہبی قوم میں ہوں وہ لازمان غالب آجا کرتی ہے وَمَا يُدُلِ لِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَادِهِ اور اللہ جس سے گمراہ ٹھرادے تو اس کے بعد اس کے لئے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا مِنْ بَادِهِ سے مراد نعوذ باللہ مِذَلِك اللہ کے بات اللہ کے نعوذ باللہ ختم ہونے کے بعد نہیں یہ وہ لفظ باد ہے جس کی ہم مثال پیش کرتے ہیں لا نبی آبادی کے تعلق میں بھی بادی کا ایک معنی ہے اس کے مخالف اس کو چھوڑ کر اور انہی معنوں میں قرآن کریم یہ لفظ بیان فرما رہا ہے اور انہی معنوں میں مدرشتہ علماء نے لا نبی آبادی کی تشریح کی ہوئی ہے یہ صرف جماعت احمدیٰ کی طرف سے نج نہیں ہے ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے بات سے مراد خدا کے مخالفت میں خدا کو چھوڑ کر یا رسول粉 سلم کی مخالفت میں رسول粉 سلم کو چھوڑ کر کوئی نبوت نہیں ہے آپ سے الگ ہو کر کوئی نبوت نہیں ہے تو یہاں بات انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے وَمَا يُذُلِ لِلَّهُ فَمَعْ لَهُمِنْ وَلِيعُمْ بدِهْ پس جسے اللہ کو مرائے اٹھرا دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی ولی نہیں ہوا کرتا وَتَرَفْ ظَالِمِينَ لَمَّا رَعُوا الْعَذَابَ اور تُو ظالموں کو دیکھے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے يَقُولُونَ حَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ تو کہہ رہے ہوں گے کہ کیا اس کے ٹالے جانے کا کوئی راستہ ہے کہ کسی طریق پر بھی عذاب ٹالا جا سکتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا خَاشَئِنَ مِنَ الظُّلِّ اور تُو انہیں دیکھے گا يَقُولُونَ عَلَيْهَا وہ اس عذاب کے حضور پیش کیے جائیں گے خَاشئئنَ مِنَ الظُّلِّ ذلت کے ساتھ جھکتے ہوئے مستور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خَاشئئنَ مِنَ الظُّلِّ يَنْظُلُونَ مِنْ تَرْفِنْ خَفِي تَرْفِنْ خَفِي سے مراد ہے مستور نظر سے دیکھتے ہوئے جیسا کہ کسی شایر نے کہا وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں جمعی ہوئی ہے زمین پر نگاہ میرے قریب وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں تو یہ لوگ عذاب کو اس طور دیکھیں گے پڑی زلت کے ساتھ پیش ہو رہے ہوں گے اور ہلکی ہلکی آنکھوں سے اٹھا کے دیکھیں یہ ہے کیا مصیبت جس سے ہمیں جو کہہ جانا ہے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُمْ وَالِهِمْ اس وقت اللہ کے نیک بندے جو ایمان لائے وہ یہ کہیں گے کہ اصل گھاٹا کھانے والے تو یہ لوگ ہیں اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُمْ وَالِهِمْ جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و اعیال کو بھی قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا جو جزا سزا کا دن ہے جس میں آخری فیصلہ ہونے ہیں اس دن انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دی خبردار ظالموں کے لئے ایک ایسا عذاب ہے جو ٹھہر جانے والا ہے اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کئی جگہ قرآن کریم میں ان کا عذاب یوں لگے گا جیسے مستقل ہو گیا ہے باقی رہنے والا عذاب ہے لیکن باقی ہمیشہ کے لئے نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالی نے جس میں چاہا اس کو مستثنہ فرما دے گا مگر جنتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں باقی کا معنی ہمیشہ کی باقی کا بقا ہے اور اس اس لئے میں ایک عربی کلاس میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ عَلْيَاءِ يَنْسُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ایسے حال میں ان کا جب کوئی بھی دوسر مددگار نہیں ہوگا ان کے جب کے ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے یہ اگلی آیت میں وہی مضمون جاری ہے وہ ایسا وقت ہوگا کہ ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں اور جسے اللہ گمراہ ٹھرا دے تو اس کے لئے کوئی رستہ باقی نہیں رہے گا استجیبو لربکم مِنْ قَبْلِ آئِيَاتِ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ اب قیامت کے دن سے پہلے پہلے واپسی کا رستہ کھلا ہے جب ایک دفعہ مر کر پیش ہو گیا پھر واپسی کا رستہ نہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ ان کو مولد دیتا ہے انہوں نے واپس نہیں آنا اللہ کے علم میں ہے مگر جب تو کوئی نہیں آئیں گے کچھ سر تک ان پر حجت تمامی ہوتی مگر ایسی قوموں کو مولد دی جاتی ہے جن میں سے بہت سے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے پس من قبلِ آئیں ایسے دن سے پہلے پہلے اللہ کی آواز پر لبے کہہ دو اپنے رب کی آواز پر لبے کہہ دو کہ جس دن کا ٹالہ جانا اللہ کی طرف سے ممکن نہیں رہے گا وَمَا لَكُم مِن مَلْجَنْ يَوْمَ اَزِمْ وَمَا لَكُم مِنْ نَكِيرُ تمہارے لئے اس دن کوئی پناہ نہیں ہوگی اور تمہارے لئے انکار کی گوئی کو انجائش نہیں ہوگی نکیر کا معنی سزا بھی ہوتا ہے اور انکار بھی ہے لغت سے دونوں باتیں خطی طور پر ثابت ہیں بس یہاں عذاب کا معنی نظر نہیں آرہا مَا لَكُم مِنْ نَكِيرُ تمہارے لئے اس دن انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی عذاب کی تو ہوگی ضرور عذاب بھی عذاب ہوگا اس لئے عذاب سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس عذاب کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی سامنے آ جائے گا کھلا کھلا دکھائی دے گا ناممکن ہے کہ اس کا انکار کیا جائے جبکہ دنیا میں وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے تو دکیر سے معنی یہاں انکار ہی کہیں فَإِنْ عَرَضُ فَمَارْ صَلَّكَ عَلَيْهِ مَحْفِيظَىٰ اور اگر وہ مو پھیر لیں عَرَضُ دُو مو دوسری طرف کر لیں یا توجہ نہ دیں فَمَارْ صَلَّكَ عَلَيْهِ مَحْفِيظَىٰ تو ہم نے تجھے ان پر پاسباند بنا کر نہیں بھیجا تو تو محض وارننگ یعنی انتباہ کرنے والا ہے اس لئے تو نے خوب کھول کھول کے انتباہ کر دیا اگر ان سب باتوں کے باوجود وہ مو ہی پھیر لیں دوسری طرف رخ کر لیں تو ان کے متعلق فرمایا ہے اِنَّا عَلَيْكَ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ تجھ پر صرف اتنا فرض تھا کہ ان تک بات پہنچا دے اور بلاغ میں بات کو خوب اچھی طرح پہنچانا بھی شامل ہے داخل ہے تو تجھ پر صرف اتنا فرض تھا کہ جس حد تک ممکن ہے خوب کھول 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 کر ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کے لئے جائز عذر نہ رہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا وَإِنَّا اِذَا عَضَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّ رَحْمَتًا فَرْحَبِهَا اور انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب ہماری طرف سے اس کو کوئی رحمت پہنچتی ہے فَرْحَبِهَا وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اب یہاں لفظ فضل نہیں ہے بلکہ رحمت ہے اور اس سے مراد عام دنیا میں خدا تعالیٰ کا جو قانون رحمت ہے وہ ہے ان کو اپنی کسی نیکی کے ویسے نہیں ملتی بلکہ اللہ رحیم ہے رحمان ہے ان کو رحمت پہنچائی دیتا ہے تو جب یہ رحمت پہنچتی ہے تو فرحہ بیار وہ تعلیہ کرنے لگتے ہیں اُشلنے لگتے ہیں کہ گوئے یہ انہی کی خاطر تھی یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ بللہ ان کو نوکر لگا ہوا ہے ان پر ضرور بارش برسائے اس لیے بارش برسائے تو کہا دیکھو نا ہمیں مل گئی نا بارش تو اس قسم کی تعلیوں میں کم مضمون ہے جو فرحہ سے ظاہر ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُن اور جو کچھ ان کو مصیبت پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَا تَهْدِي یہاں مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں فرمائی گئی وہ مصیبت جو خود ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچنی چاہیے تھی جب وہ پہنچتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَا كَفُورُ تو انسان بِلْكُل مَایوس ہو جاتا ہے وَمَا شُكْرَ ہو جاتا ہے یا بہت اونچے مزاج یا بِلْكُل ہی گِرے ہوئے بیچ کا مزاج نہیں وہ ان کا ہے جو یہ توقلون کے طابعے ہیں ان کو تنگی آئے یا اسائش آئے اسائش میں حد سے زیادہ خوشیانی کرتے ہیں اچھلتے نہیں ہیں تنگی آئے تو سبر اور شکر کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَا لَكَفُورُ میں الْإِنسَانَ کو جو کفور فرمایا گیا ہے یہ عام انسانی طبیعت کا ذکر ہے اکثر یہی ہوتا ہے انسان مومنوں میں بھی میں نے دیکھا ہے بڑی کثرت سے ایسے لوگ ہیں جب ان پر سختی کے دن آئے ہیں خالنا کہ ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہو بلکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں ان کو سنبھال سنبھال کے کھڑا کرنا پڑتا ہے تو یہ الْإنسان ایک انسان کی عمومی سرشت کا ذکر ہے اس میں اس لئے الْإنسان فرمایا گیا آگے ابلی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخْلُكُوا مَا يُشَعَوُ اسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے ملک میں بادشاہت بھی ہے اور ملک بھی شامل ہے یعنی ساری کائنات جو اسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے یہ اللہ کی ملک بھی ہے اور اللہ کی حکومت بھی اس پر چلتی ہے یقلوں کو معایشہ ہو وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یا جو چاہے گا پیدا کرے گا یہ دونوں معنی ہیں کیونکہ عمرِ واقعی یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بعض نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جن کا پہلے کوئی علم نہیں تھا انسان کو تو میرے مزدیک جہاں بھی یہ مزارعہ کا سیغہ استعمال ہوتا ہے اکثر صورتوں میں وہ حال اور استمرار کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور مستقبل کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے یقلوں کو معایشہ ہو جو چاہے پیدا کرتا ہے اس میں زمین و آسمان کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں ہو گیا وہ ان کو بڑھاتا بھی چڑھ جاتا ہے یہاں وہ اب جہاں تک انسانی نشو نما کا تعلق ہے یہ آیت یخلو کو معایشہ ہو کے براہ راستہ بھی ہے یہاں بولے میں یہ شاہو انعصہ اور یہاں بولے میں یہ شاہو ذکور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے عورتیں اور جسے چاہتا ہے مرد عطا فرما دیتا ہے یا انہیں مرد اور عورت ملا جلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے انہو علیم قدیر یقیناً وہ بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے اس حصے پر میں ابھی تک غور کر کے یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا باقی آیات سے کیا تعلق ہے اس لئے میں انشاءاللہ اس پر مزید غور کروں گا اگر آپ لوگ اس پر غور کریں خاص طور پر ایک عمومی تخلیق کا ذکر مل رہا ہے آسمان اور زمین کا اس میں بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر کیوں ہو گیا اچانا یہ سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں اور ملا جلا بھی دیتا ہے اور جسے چاہے اقیم بھی بنا دیتا ہے انہو علیم قدیر وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے صرف ایک امکان ہے کہ یخلق و ما یشاؤ کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جو کچھ بھی خزا طرح پیدا فرما رہا ہے جو نظام اس نے بیٹیوں اور بیٹیوں کا اور بانچپند کا کیا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی انسان کو یہ توفیق بخشے گا کہ وہ اس نظام میں کی راز حاصل کر کے اس نظام کی سٹڈی کے بعد یخلق کے میں کچھ حصہ خوزا طرح کی تقدیر کا پا لے گا اور یہ وہ دور ہے جو آج کل ہو رہا ہے آج کل جو سائنس دان ہیں انہوں نے ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں جس کے نتیجے میں جس کا بچہ نہیں ہوتا اور جس کو لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے وہ بڑی قطیت کے ساتھ وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جو سرجیکل بھی ہیں اور دماؤں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے اور یہ جو پہلو ہے یہ اس سے پہلے غیر معروف تھا انسان کو اس کی استطاعت ہی نہیں تھی اس پر خرچ بہت ہوتا ہے جو یہ نظام ہے اس پر لاکھوں ڈالر بھی خرچ ہو جاتے ہیں اس لئے غریبوں کی پہنچتے ہیں یہ ابھی بہت دور ہے لیکن یخلق و ما یشاو میں آئندہ سائنسی ترقیات جن کا تعلق انسانی پیدائش سے ہے وہ بھی مذکور ہو سکتی ہیں جسے چاہے اقیم بنا دیتا ہے انہو علیم قدیر یقیناً وہ بہت جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے اب اس میں ایک امید کا رستہ بھی کھول آگیا ہے اقیم کیوں ہوتے ہیں لوگ اس کا علم خدا کو ہے اور قدیر بھی ہے چاہے تو نہ بنائے تو وہ اہل علم جو کھوج لگاتے ہیں خدا کے علم کی غصتوں میں اور خدا کی قدرت سے حصہ پانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے ممکن ہو چکا ہے کہ وہ اقیم کو اقیم نہ رہنے دیں وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّ اور انسان کا کام نہیں یا انسان کی شان نہیں اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کہ اللہ اس سے کلام کرے إِلَّا وَحِيًّ مگر پردے کے پیچھے وحی کے ذریعے اَوْ مِوَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے اَوْ يُسْلَى رُسُولًا یا وہ ایک ایسا رسول بھیجے وَيُوْحِيَ بِإِذْنِ ہی وہ وحی کرے انسان پر اللہ کی اذن کے ساتھ مَا يُشَعَو جو بھی اللہ چاہے اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے وَمَا كَانَرِ بَشِّرًا يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِجٍّ کیا اللہ تعالی براہ راست بندے سے کلام نہیں کرتا کیا بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ براہ راست کلام کرے اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور دوسری آیت سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ سے خوب کلام کیا تو ان دونوں کے دمیان جو بظاہر کا ذات دکھائی دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جہرہ تَقْلِيمًا جہرہ تَقْلِيمًا ٹھیک ہے بلکل درست ہے کلام جو انسانی علم کے مطابق ہے وہ اللہ نہیں کرتا کیونکہ انسانی کلام جو ہے وہ مو سے نکلا اور سب جگ کی بات ہو گئی اور دوسرے جو ان کے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں گے ان کو روکا نہیں جا سبتا تو موسیٰ سے جو خدا نے کلام کیا تھا وہ اسی آیت کے تابق کیا تھا اللہ واہین واہین کے نظام یہ بتاتا ہے کہ انسانی ذہن پر ایسے اثارات مترتب کی جاتے ہیں کہ وہ شخص کلام سنتا ہے اور بکثرت وہ کلام سن سکتا ہے حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو اپنے تجربے بیان فرمائے ہیں ان سے قطع طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آوازیں سن رہے تھے مگر بیرونی نہیں تھی واہین تھی اور واہین کے اندر جو آپ نے بات کیا بالکل یہی بات سامل ہے کہ وہ اونچی آواز میں ایسی آواز میں نہیں ہوتی کہ جسے اردگرد کے لوگ لازمان سن سکیں جنہیں اللہ چاہے ان کو سنا دیتا ہے اور جن کو نہ چاہے وہ پاس بیٹھے ہیں ان کو کچھ سنائی دے گا اس لیے ان دونوں آیات میں ہرگز کوئی تضاد نہیں وہ ماہ کانہ لبشر بشر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے اس طرح کلام کرے جیسا انسان انسان سے کلام کرتا ہے اور اللہ کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح کلام کرے اور میں ورائے ہجاب یا پردے کی پیچھے سے وہی اس کی ہوتی ہے اس کا کلام ہوتا ہے جو سمع نہیں آرہی کہ کہاں سے آواز آرہی ہے مگر آواز آرہی ہے یا بعض اوقات فرشتہ بھیجتا ہے جو بعض دفعہ انسان کی صورت میں متمثل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بطور فرشتہ متمثل ہوتا ہے دونوں صورتوں میں متمثل ضرور ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پہنچانے کے لیے حضرت جبریل کو استعمال فرمایا گیا مگر ہر موقع پر وہ متمثل ہوئے ہیں تاکہ رسول اللہ وسلم دیکھیں کسی شخص کو کسی وجود کو کہ وہ پیغام پہنچا رہا ہے اور بعض دفعہ پیغام پہنچایا گیا ہے انسانی صورتوں میں اس طرح کہ ایک جگہ سے مسافر بن کر انسان چل کے دوسری جگہ پہنچے ہیں اور جیسے حضرت ابراہیم کو پیغام پہنچا دیا لیکن تھے وہ فرشتے کیونکہ کھاتے نہیں تھے اور یہی پیغام اسی طریق سے حضرت مریم کو پہنچایا گیا بہت خوبصورت فرشتہ ظاہر ہوا ہے انسان کی شور بہت خوبصورت انسان ظاہر ہوا ہے فرشتہ فرشتے کی مماثلت میں اور حضرت مریم ہی سمجھتے نہیں کہ یہ انسان ہے تو یہ جو آیت ہے یہ ہر قسم کی وحی پر مشتمل ہے کوئی بھی وحی کی صورت ایسی نہیں ہے جو اس سے بہر رہ جائے قوم ورائے حجاب اور یرسلہ رسولن فیوہی بیزنہی ما یشعہ انہو علی انحکیم اب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیند کی حالت کا ذکر نہیں ہے حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت مریم کو نیند کی حالت میں فرشتے خوشخبریاں دیا کرتے تھے تو ان کا بھی ذکر ہو گیا ہے فرشتے خواہ جاکتے ہوئے آئیں خواہ سوتے ہوئے آئیں وہ ظاہر ضرور ہوتے ہیں اور متمثل ہوتے ہیں اور خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں اور وہ پیغام نیند میں میں ورائے ہجاب بھی ہوتا ہے یعنی خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو ایک ہجاب ہے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا تقدیر چل رہی تھی تو میرے نزدیک اس آیت کریمہ میں وہی اور خدا طرح کے پیغامات کی تمام قسمیں مذکور ہو گئی ہیں ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا وَقَذَلِكَ اُحَنَا عِلَيْكَ رُوحًا اب ہم انشاءاللہ اس وقت میں ختم کر دیں گے یہاں تک شکرات کریں اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک زندگی بخش کلام نازل فرمایا روحم میں نمرنا روح سے مراد زندگی بخش اپنے حکم سے ہم نے ایک زندگی بخش کلام نازل فرمایا وَمَا كُنتَ تَدْرِ اور تُو جانتا تک نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں عداد دیتے ہیں اور یقیناً سیدھے راستے کی طرف یقیناً تُو سیدھے راستے کی طرف چلاتا ہے سرات اللہ اللہ وہ سیدھے راستہ کونسا ہے اللہ کا راستہ اَلَّذِي لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیونکہ مالک وہ ہے اسی نے عطا فرمایا ہے اس لئے مالک کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ثبوت کرے اس کی جواب دے بھی کرتا ہے نوکر کچھ پیسے دے گا تو پوچھے گا کہاں خرچ کیا ہے کتنے خرچ کیا ہے تو اس لئے جو آخری حساب کتاب کا معاملہ ہے یہ لازم ہے اس کے بغیر اللہ کی بادشاہی ثابت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آج تو بالکل اندازی کی نبی تُلی ماشاءاللہ اس میں بولنے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے لکھے میں وہ اور تھا بولنے میں فلو اسی میں نظر آیا نوٹ کر لیں دیکھ لیں مجھ سے دوبارہ پوچھنے کے تبدیلی کی ضرورت کر لیں چاند رکھیں ہم تلو